عوامی نشنل فارٹی کے بانی صدر خان عبدالولی خان کے بیوہ بیگم نصیم ولی خان پچچی سال کی عمر میں انتقال کر گئی عوامی نشنل فارٹی کے بانی صدر اور رہبر تحریک خان عبدالولی خان کے بیوہ بیگم نصیم ولی خان چوبیس جنوری انیس سو چھتیس کو خدای خدمتگار تحریک کے اہم رکن اور سابقہ وزیرالہ خیبر پختنخوا امیر خیدر خان خوتی کے دادا امیر محمد خان خوتی کے ہاں مردان پارخوتی میں پیدا ہوئے وہ خان عبدالولی خان کی دوستری اہلیہ تھی اور ان کی شادی انیس سو چوون میں ہوئی تھی بیگم نصیم ولی خان نے انیس سو پچتر میں پاکستان کی سیاست میں قدم رکھا جب رہبر تحریک خان عبدالولی خان کو اس وقت کے وزیراعظم ظلفقار علی بٹو کی جانب سے نصر کرپتار کیا گیا بلکہ ان کی جماعت نشنل عوامی پارٹی پر پابندی بھی لگائی گئی انہوں نے ایسے وقت میں پارٹی کا کنٹرول سنبھالا جب ظلفقار علی بٹو کے بنائے ہوئے خدراباد تربیونر کیس نشنل عوامی پارٹی کی فہلی اور دوسری سب کی قیادت جیل میں تھی اور سیاست کی خالی گدی سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا انہوں نے سیاسی گدی بھی سنبھالی جنہوں نے اس نام نہات کیس کا نصر مقابلہ کیا بلکہ سیاسی قیادت کی خلا بھی پرکھی پیگم نصیم ولی خان کی کوششو ہی کی وجہ سے خدراباد سادش کیس ختم کیا گیا اور کامیاب پیروی پر اس کیس میں نامزد تمام اور زمان کو بائزت بری کر دیا گیا خدراباد سادش کیس کی نازک مول پر سیاست میں قدم رکنے والی بیگم نصیم ولی خان نے ان تمام مپروض کو غلط ثابت کیا کہ پوشتون معاشری میں صرف مرد ہی پاکستانی سیاست میں قیادت کر سکتے ہیں انہوں نے اسی دوران نشتل ڈیموکریٹک فارٹی کی بنیاد رکھی جس کے لیے اس وقت کے قید رہنماؤ خان عبدالوی خان اور سردار شیرباز مزاری سے بھی مشاورت کی گئی اس تحریک کی وجہ سے نشتل عوام پارٹی کی اثیر رہنماؤ کو رہائی ملی اور ملکبر میں کرکنانوں کو منظم کیا گیا انہوں نے خیبر پختنخواہ کی فہلی منتحب رکن پارلیمنٹ کا عزاز بھی حاصل ہیں انیس سو ستتر میں چار سدہ اور مردان کی قومی اسمبلی انہ چار اور انہ آٹھ کی خلقوں پر بییک وقت رکن قومی اسمبلی منتحب ہوئے تاہم انہوں نے قومی اسمبلی کی رکنیت کا حلف نہیں اٹھایا کیونکہ اس وقت انڈی فی کی تخریق زوروں پر تھی اور مرشاللہ ناپس کیا گیا انیس سو چیس سی میں عوامی نشن الفارٹی کی بنیاد رکھی گئی تو خان عبدالولی خان مرکزی صدر جبکہ عبدالخان لالا صبائی صدر منتحب ہوئے انیس سو چورانمے میں وہ پہلی بار عوامی نشن الفارٹی خیبر پختنخواہ کے صدر منتحب ہوئے انیس سو اٹھانمے میں ایک بار پھر صبائی صدر منتحب کر دی گئی پارلیمانی انتخابات میں پہلی بار انہوں نے انیس سو اٹھ سی میں چار سدا فی اب تیرہ سے حصہ لیا اور خیبر پختنخواہ اسمبلی کے رکن منتحب ہوئی انیس سو نبے میں بھی فی اب تیرہ اور انیس سو تریانمے میں فی اب پندرہ سے رکنی صبائی اسمبلی منتحب ہوئے انیس سو ستنمے میں فی اب پندرہ چار سدا سے خیبر پختنخواہ اسمبلی اس وقت کے سرخد اسمبلی کے رکن منتحب ہوئے او چھار مرتبہ عوامی نشنل پارٹی کے صبائی پارلیمانی لیڈر بھی رہی ہے بیگم نصیم علی خان انیس سو نبے اور انیس سو ستنمے کے دوران صبائی اسمبلی میں قائدی حضب اختلاب بھی رہی